زندگی ہوتی تو اپنی ہی ہے پر اسے جینات دوسروں کے لئے پڑتا ہے لمبا دھاگا اور لمبی جوان کیول سمسیا ہی پیدا کرتے ہیں اس لئے دھاگے کو لپیٹھ کر اور جوان کو سمیٹھ کر رکھنا چاہیے آپ کیا ہیں یہ جروری نہیں ہے آپ میں کیا ہے یہ جروری ہے بیتا ہوا کل آپ کے دماغ میں ہے اور آنے والا کل آپ کے ہاتھ میں ہے بوندھ سا جیون ہے انسان کا لیکن اہمکار ساگر سے بھی بڑا ہے یہاں ہر ایک سخص مسافر ہے ایک دن یادوں سے بھی چلا جاتا ہے بیتا ہوا کل کبھی واپس نہیں آتا لیکن پر بیتے ہوئے کل میں لوگوں کا برطاب ہر وقت یاد آتا ہے لوگوں سے زیادہ امید مت رکھو ورنہ ہمیسہ اداس رہو گے اور لوگوں کو جرہ بھی فرق نہیں پڑے گا یہ دستے بھی عجیب ہوتے ہیں بینا وسپاس کے شروع نہیں ہوتے اور بینا دھوکے کے ختم نہیں ہوتے مصیبت کے سمیں مدد کا دکھاوا کرنے والے لوگ اکثر آپ کی تباہی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں بھروسہ تو اپنی سانسوں کا بھی نہیں ہے اور ہم انسانوں پر کر لیتے ہیں اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے مجھے کتنی ہی اچائیوں سے گرائے جائے کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا ہے جن پر مجھے خود سے زیادہ یقین تھا جو آپ کی بھاوناوں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو وہ آپ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا آپ کا وشواس چٹان بھی ایڈا سکتا ہے اور آپ کا شک آپ کے رسطے میں چٹان بھی کھڑی کر سکتا ہے آپ کبھی یہ مت سوچو کہ آپ اکیلے ہو بلکہ آپ یہ سوچو کہ آپ اکیلے ہی کافی ہو جایا نہ کرو اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے بس خاموس رہ کر دیکھو کی آپ کو سمجھتا کون ہے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان درد سے نہ بھی شیک جاتا ہے روٹنے کا حق تو اپنے ہی دیتے ہیں پرائیوں کے سامنے تو مسکرانہ ہی پڑتا ہے کسی کو چاہنا غلط نہیں ہوتا لیکن کسی کو چاہ کر چھوڑ دینا بہت غلط ہوتا ہے میں جب ڈوبا تو سمندر کو بھی حیرت ہوئی کہ عجیب سکس ہے کسی کو پکارتا ہی نہیں جو انسان ہمیشہ خاموس رہتا ہے وہ اپنی خاموسی میں بھی سب کچھ کہہ جاتا ہے سچا پیار اکثر غلط لوگوں سے ہی ہوتا ہے کیول زد کی ایک گاٹ کھن جائے تو الجے ہوئے سارے رشتے سلج جائیں صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی اچھا نہیں رہتی ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں نا اکثر وہی لوگ ہمیں سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں بھروسہ کرو مگر کسی کے بھروسے مت رہو آج کل تو جہر میں بھی اتنا جہر نہیں ہوتا جتنا جہر کچھ لوگ دوسروں کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں لوگوں کے لیے آپ صرف تب تک اچھے ہیں جب تک آپ ان کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ صرف تب تک اچھے ہیں جب تک آپ ان سے کوئی امید نہ رکھیں جو آپ کے ساتھ رہ کر بھی کسی اور کا ہو وہ آپ سے دوری رہے تو اچھا ہے یہ جروری نہیں کہ جینے کے لیے سہارا ہو اور یہ جروری تو نہیں کہ تم جس کے ہو وہ تمہارا ہو بندہ خود کے نجر میں صحیح ہونا چاہیے دنیا تو بھگوان سے بھی دکھی ہے جہاں جہاں مجھے جرورت تھی تمہاری وہاں وہاں میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے سکریا محبت وہ نہیں جو ایک گلتی پر ساتھ چھوڑ دے محبت تو وہ ہے جو سو گلتیاں صدار کر بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہے جس نے خرچہ کم کرنے کی بات سوچی سمجھ لو اس نے کمانے کی اکل کھو دی جو ہمیں بھول گئے ہیں انہیں یاد کرنا ہم بھی ضروری نہیں سمجھتے اکیلے رہنے میں اور اکیلے ہو جانے میں بہت فرق ہے کچھ رسطوں کو وقت کے حال پر چھوڑنا بہتر ہے آخر وقت ہی بتائے گا انہیں سمالنا ہے یا ادورہ چھوڑنا ہے یہ کلیوگ ہے یہاں لوگ خود کی پریشانی سے کم بلکہ دوسروں کی خوشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں ان کو بھی جاتے دیکھا ہے جو جندگی بھر رکنے کا وعدہ کرتے تھے پیار میں صرف اتنا جروری ہے ایک چپ ہو جائے تو دوسرے کو سمجھنا جروری ہے دنیا میں سب سے بہترین ماسک پیسہ ہے جو سب کا محبند کرا دیتا ہے اچھے جرور بنیں لیکن اس کو ثابت کرنے کی کوشش کبھی مت کریں سکھی ہونے کے چکر میں جو پوری جندگی دکھی رہتا ہے اسے ہی انسان کہتے ہیں دلوں کی بات کرتا ہے جمانہ لیکن محبت آج بھی چہروں سے ہی ہوتی ہے گجر جائے گا یہ دور بھی آج جراد دیرج تو رکھو جب خوشی ہی نہ ٹھیری تو گم کی کیا اوقات ہے چوٹ لگنا بھی جروری تھا کیونکہ جکم جیسا کوئی استاد نہیں ہوتا زندگی جینے کا صحیح طریقہ صرف انہی کو آیا ہے جنہوں نے زندگی میں ہر جگہ صرف بادام نہیں بلکہ دھوکہ کھایا ہے آپ بدل گئے آپ کی مجبوری ہوگی اب ہم بدل جائیں گے اسے ہمارے اصول کہتے ہیں ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ قسمت میں لکے فیصلے بدلہ نہیں کرتے لیکن آپ فیصلے تو لیجئے کیا پتہ قسمت ہی بدل جائے نورکوں سے بیعث کرنے والا بیٹی بدھی مان نہیں ہو سکتا نورکوں سے نپٹنے کا سب سے بڑی طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف دھیان ہی مت دو کبھی کسی کے زرزباتوں کا مجاگ مت بنانا نہ جانے کون سا درد لے کر کوئی جی رہا ہوتا ہے ٹوٹا نہیں ہوں بس تھک گیا ہوں انتجار کرو پہلے سے بہتر لوٹوں گا زندگی میں منجلیں تو مل ہی جاتی ہیں بس وہ لوگ نہیں ملتے جسے اس دل نے چاہا ہوتا ہے زندگی ایک بار ملتی ہے یہ غلط بات ہے صرف موت ایک بار ملتی ہے زندگی ہر روج ملتی ہے جس کے ساتھ ہونے کا گروہ تھا مجھے اسی نے ہی میرے عشق کا مجاگ بنایا ہے پتہ نہیں اتنی ہو سیاری کہاں سے سیکھتے ہیں لوگ ساتھ بھی رہتے ہیں اور جلتے بھی ہیں رستے بھی نواتے ہیں اور دسمانی بھی نواتے ہیں موپر کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ اور ہی ہوتے ہیں گد بھی کہیں چلے گئے ہیں لگتا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ انسان ہم سے اچھا نوچتا ہے مجاگ تو ہمیں بعد میں بنایا جاتا ہے پہلے تو لوگ ہمیں اپنا بناتے ہیں ہمیں نہیں پتا کی ہم کیسے ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے بنائے گئے ہیں تلاس تو ہے وعدہ نوانے والے کی ورنہ وعدہ توڑنے والے تو ہر جگہ ملتے ہیں کبھی کبھی من کو منع لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہر زدہ ہمیں خوشی نہیں دیتی جو لوگ اپنی گلتی نہیں مانتے وہ آپ کو کیسے مانیں گے گرور کس بات کا کروں مرنے کے بعد میرے اپنے ہی مجھے چھونے کے بعد ہاتھ دھوئیں گے یہ بھی خاصیت ہے مجھ میں کہ میں کسی کا خاص نہیں اتم سے سرب اتم صرف وہی ہوا ہے جس نے اپنی برائیوں کو سنا ہے اور سہا ہے آج کل لوگ حق تو جتانا چاہتے ہیں لیکن رشتہ نوانا نہیں چاہتے جو پریاس کرنا نہیں جانتے انہیں ہر سمسیاں بڑی لگتی ہے خطا ان کی بھی نہ تھی ساید ہم ہی غلط سمجھ بیٹھے وہ ترس کھا کر بات کرتے تھے اور ہم محبت سمجھ بیٹھے مجھے انتظار ہے جندگی کے آخری پننے کا سنا ہے کہ آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کسی کو بھی اپنی زندگی کا سب سے جروری ہی سمد بنائیں کیونکہ جب وہ انسان بدلتا ہے تو آپ ان سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں بات بات پر گصہ کرنے والے دوگ وہی ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہے تھے دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ باتیں کھل کر کی جا سکے نہ کی سمل کر کرنے پڑے کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا یہاں سب ٹائم پاس کے لیے ہمیں اپنا بناتے ہیں دور رہنا ہے مجھے ان سب سے جو میرے ساتھ رہ کر بھی میرے ساتھ نہیں ہیں جو تمہارا مولے نہ سمجھے اس کے سامنے جبردستی کبھی اپنا پریمت دکھاؤ مجھے کسی کے بدلے جانے کا کوئی گم نہیں بس کوئی تھا جس سے یہ امید نہیں تھی اچھے دوگوں کا ہماری زندگی میں آنا ہماری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمال کر رکھنا ہمارا ہونر نہ پسنا اور نچوڑا جانا انتن بون تک گننے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا کتنا نقصان ہوتا ہے برباد کرنا تھا تو کسی اور طریقے سے کرتے زندگی بن کر زندگی ہی چھین دے تم نے پیار کی قدر تجھے تب ہوگی جب میرا عسق تیرے ہی سامنے کسی اور کا ہو جائے گا ٹھوکرے کھاتا ہوں پرسان سے چلتا ہوں میں کھولے آسمان کے نیچے سینہ تان کے چلتا ہوں میں کرتا وہیں ہوں جو مجھے پسند ہے مانا کی عمر کم ہے لیکن ہونسلے بلند ہیں زندگی ہے تو آسان کیسے ہوگی اور اگر آسان ہو گئی تو پھر زندگی کیسے ہوگی آج کے یق میں امیر کا اپراد گلتی مانا جاتا ہے اور گریب کی گلتی بھی اپراد مانی جاتی ہے کوئی ایسا سینیٹائجر بھی بناو جس سے من کا میل اور دن کی نفرت بھی تل جائے کسی انسان کے پیچھے بھاگ کر آپ کی ویلیو کبھی مت کم کرو کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا نفرت کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ یہ محبت کی طرح جھوٹی نہیں ہوتی یہ زندگی ماں جیسے ہونی چاہیے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوسروں کے پاس کیسی ہے سب کو بس یہی لگتا ہے کہ میرے والی سب سے اچھی ہے